الحمدللہ رب العالمين السلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمتا لیلعالمین السلام علیکہ یا خاتم النبی جین راحت القلوب کے اندر ایک روایت نقل ہے جس میں حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت درج ہے روایت کو جس طریقے سے ہے کہ ایک سائل نے ایک درویش نے کچھ کفار کے سامنے سوال کیا اور کہا کہ میری امداد کی جائے تو ان کفار نے مذاکن تنزیہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس کو بھیج دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سائل کے اس بھیکاری کے ہاتھ میں دس مرتبہ درود پاک پڑھ کے دم کر دیا کفار یہ دیکھ کر ہس رہے تھے کہ صرف فوق مارنے سے کیا ہوتا ہے آپ نے اس بھیکاری سے فرمایا کہ اپنی مٹھی بن کر لو اور جن لوگوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے ان کے پاس جاگ کر یہ مٹھی کھول دو اس بھیکاری نے ایسے ہی کیا چنانچہ وہ بھیکاری ان کو فار کے پاس گیا اور جاگ کر ان کے سامنے اپنی مٹھی کھول دی جب مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار موجود تھا دینار یعنی سونے کے سکھے کو کہتے ہیں تو اس میں ایک سونے کا سکھہ موجود تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی یہ کرامت دیکھ کر بے شمار غیر مسلم جو ہے مسلمان ہو گئے سبحان اللہ اور اسے معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضلت برکتیں ہیں درود پاک جہاں مسائب سے آسانی فرام کرتا ہے مشکلات سے آسانی فرام کرتا ہے وہاں دنیاوی معاملات میں بھی آسانی فرام کرتا ہے اصول برکت کے لئے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلات و سلام علیک یا رسول اللہ حضرت علی مولا کائنات علی المرتضی صاحب زلفکار حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کیا ہی بات ہیں ایک بار حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملاقات کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کرتے رہے اور آپ مسکراتے رہے آپ کو دیکھ کر ہستے رہے مسکراتے رہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں آپ کی مسکراہت کی کیا وجہ ہے آپ مسکرا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پول سراز سے وہی گزرے گا پول سراز سے وہی گزرے گا جس کو علی المرتضی تحریر یعنی لکھ کر دیں گے اجازت دیں گے تحریری اجازت نامہ دیں گے وہی صرف پول سراز سے گزر پائے گا یہ سن کر حضرت علی المرتضی شہرِ خدا کرم اللہ تعالی و جہوالکریم آپ بھی مسکرہ دیئے اور کہنے لگے کیا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لئے بیان کرتا خوشخبری نہ سناوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے کیا فرمایا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پول سراز سے گزرنے کا تحریری اجازت نامہ صرف اسی کو ملے گا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے محبت کرنے والا ہوگا سبحان اللہ کیسی پیاری روایت ہے ایسی عظیم روایت ہے کہ جس میں مولا کائنات کی بھی فضیلت کا ذکر ہے جس میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بھی فضیلت کا ذکر ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں تو میرے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رشاہ فرما دیا آپ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی فضیلت ہے اور صرف مقتصرن میں یہ ارز کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان میں آپ کی فضلت کے بارے میں صرف میں اتنا ارز کرنا چاہوں گا کہ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں لاکھ سجدے کرے لاکھ سجدے کرے اس کے گناہ معاف نہیں اور دل میں ہو بغضِ علی دل میں ہو بغضِ علی اور بدن پر حج کا حرام دل میں ہو بغضِ علی اور بدن پر ہو حج کا حرام یہ اس کے نصیب کے چکر ہیں تواف نہیں یہ اس کے نصیب کے چکر ہیں تواف نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مولا علی حضرت شہرِ خدا کرم اللہ تعالیٰ و جہوالکریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور انشاءاللہ انہوں سے محبت کریں گے اور صدیق اکبر سے بھی محبت کریں گے تو انشاءاللہ پول سرات پہ ہمارے لئے آسانی ہوگی شکریہ شکریہ موسیقی